بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ فلا مزل لہو ومن یزللہ فلا حادی لہو واشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمدن غبدو ورسولو اللہم صلی علی محمد وعلى علی محمد کما صلی علی تعالی ابراہیم وعلى علی ابراہیم انکا حمید ومجید اللہم بارک لا محمد وعلى آل محمد کما صلی علی تعالی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید ومجید اللہم ربش رح لی صدری ویسر لی عمری واخلالعقدت من لسانی یفکہوکہو لے سب کو اسلام علی آج ہمارا موضوع ہے ام سلیم ام سلیم رضی اللہ تعالی انہا یہ وہ خاتون ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی علیہ وآلہ وسلم سے جنت کی بشارت آپ کی زبان سے سنیں رسول اللہ صلی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا یہ حدیث جو ہے انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں جنت میں داخل ہوا جب میراج ہوا تو میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے جوتوں کی آہٹ سنی میں نے کہا یہ کون ہے یہ کس کی جوتوں کی آہٹ ہے تو مجھے بتایا گیا کہ یہ انس بن مالک کی والدہ غمیسہ بن تیر ملحان جو ام سلیم ہے ان کا اصل نام جو ہے وہ سہلہ حدیث میں آتا ہے ان کا اصل نام سہلہ تھا اس کے علاوہ ان کو غمیسہ بھی کہتے ہیں اور باز نے ان کا نام انیفہ ذکر کیا ہے سہلہ انیفہ اور غمیسہ اس حدیث میں کہ یہ انس بن مالک کی والدہ غمیسہ بنت ملحان ہے ان کے والد کا نام ملحان تھا تو حدیث میں تینوں نام آتے ہیں سہلہ انیفہ اور غمیسہ تو ام سلیم ان کی کنیت ہے سلیم کی والدہ ٹھیک ہے جی ان کے والد کا نام ملحان تھا ام سلیم ان کی کنیت تھی تو یہ انس بن مالک کی والدہ ہے اب انس بن مالک کون ہے میرا خیال ہے ہم لوگ جو قرآن کے کلاسز میں آتے ہیں اور حدیث پڑھتے ہیں انس بن مالک سے وہ اچھی طرح معروف ہیں ہر تیسری یا چوتھی حدیث انس بن مالک روایت کر رہے ہوتے ہیں تو ام سلیم جو ہیں یہ انس بن مالک کی والدہ محترمہ ہے ام سلیم انس بن مالک کی والدہ محترمہ ہے تو ان کی مالک بن نظر سے شادی ہوئی یہ بڑی ذہین خوش اخلاق اور بہادر خاتوم تھے ان کی سب سے بڑی خوبی یہی تھی کہ یہ اسلام کے ساتھ سچی محبت کرتی تھی بہرحال ابھی جاہلیت کا دور تھا مالک بن نظر کے ساتھ سے انس بن مالک اللہ تعالیٰ نے نیتا فرمائے ایک دفعہ ان کا خامن یعنی مالک بن نظر جو تھا یہ تجارت کے لئے شام آیا ہوگا تھا بعد میں ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی دعوت پہنچی یہ وہ دور تھا جب ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت نہیں کی تھی اور آپ نے مصب بن عمیر کو مدینہ بھیجا تھا تاکہ وہ لوگوں کو دین کی دعوت دیں اس وقت مدینہ والے پہلی دفعہ اسلام کی دعوت سے آشنا ہوئے اس وقت مالک بن نظر جو تھا ام سلیم کا شوہر یہ تجارت کے لئے شام گیا ہوگا تھا اب ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام کی دعوت سنی سنتے ہی قبول کر لی اتنی سلیم الفطرت خاتون تھی سنتے ہی قبول کر لی اور آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ مدینہ منورہ میں پہلی اسلام لانے والے جو لوگ تھے ان میں شامل تھے اب جب ان کا شوہر اپنے سفر سے واپس آیا تو اس نے بیوی کو دیکھا کہ وہ مسلمان ہو گئی ہے تو بڑا اس نے موڈ خراب کیا اور بڑا ڈھنٹا اور کہنے لگا تم بے دین ہو گئی ہو یا کہنے لگی میں بے دین نہیں ہوئی بلکہ میں نے تو اسلام قبول کر لیا ہے میں اپنے اللہ پر ایمان لے آئی ہوں میں نے حق کا راستہ اختیار کر لیا ہے خیر وہ آدمی جو تھا وہ یہ سن کر غصے میں بھر گیا اور ان کو دمکیاں دینے لگا اور کہنا لگا کہ میں تمہیں اور تمہارے بیٹے کو چھوڑ کے پھر شام چلا جاؤں گا تم اکیلی رہ جاؤں گی خیر جی جب اسلام دل میں جگہ بنا لیتا ہے تو آپ کو پتا ہے پھر یہ دمکیاں اور یہ جو مخالفت ہوتی ہے اس کی انسان پرواہ نہیں کرتا امہ ظلیم نے بھی شوہر کی اس ناراضکی کی پرواہ نہیں کی اپنے دین پر قائم رہیں بلکہ اپنے بیٹے کو بھی جو کہ بلکل ابھی گود میں تھے ان کو بھی ساتھی کلمہ پڑھانے لگ پڑے تو خامن نے جب دیکھا کہ یہ نہ صرف خود مسلمان ہو گئی ہے بلکہ بیٹے کو بھی لا الہ الا اللہ محمد اور رسول اللہ پڑھا رہی ہے تو بڑا ڈانٹنے لگا اور کہنے لگا کہ تم خود تو خراب ہوئی ہو میرے بیٹے کو بھی خراب کر رہی ہو آپ خود اندازہ کر سکتی ہیں کہ خامن کا کیا رویہ ہوگا جبکہ وہ ابھی کافر ہے اور بیوی مسلمان ہو گئی ہے اور بچے کو بھی وہ ہی سکھا رہی ہے جس پر وہ خود ہی محل لائی ہے تو اس نے بیوی کو بڑا ڈانٹا جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا وہ بار بار یہی دمکی دیتا تھا کہ میں تمہیں اور تمہارے بیٹے کو چھوڑ کر شام چلا جاؤں گا اور تمہیں اکیلا چھوڑ جاؤں گا پھر تم بھوکت ہوگی خیر یہ اپنے رستے پر ڈٹی رہی ہیں میہوں بیوی کے درمیان اختلاف بڑھتے رہے ایک دفعہ زیادہ جگڑا ہو گیا یہ جاتا ہی تھا اتفاق کی بات یہ ہے کہ شام میں اسے کسی نے قتل کر دیا کسی نے قتل کر دیا ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں تھی انہوں نے اپنے خامن کی قتل کی خبر سنی صدمہ ہوا ظاہر ہے انسان نے اتنی دیر وقت ساتھ گزارا ہوتا ہے ایک فطری بات ہے صدمہ ہوا لیکن ان کے پاس بیٹا موجود تھا انس بن مالک یہ انہوں نے اپنی پوری توجہ تھی حضرت انس کی طرف لگا دی جئنا الى الدنیا کی ندعو الى اللہ لننشور الخیر فی الکون اللذی حارا ونرسل العطر من روض الہدزاہ ویشرق السلم انوارا وانوارا جئنا الى الدنیا کی ندعو الى اللہ لننشور الخیر